السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفطه بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسلی امری وحلل اقدا من لسانی یفقه قولی رب حب لی حکم والحقن بالصالحین واجعلنی لسان صدق فی الاخرین واجعلنی من ورست جنت النعیم اللہم الحمن رشد وعذنی من شر نفسی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم آج ہم سورة الحدید کو ڈسکس کریں گے سورة الحدید سے دوبارہ مدنی سورتوں کا آغاز ہو جائے گا اور آرموسٹ ٹین سورتیں ہم مدنی پڑھیں گے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے سورت قاف اور سورت الواقعہ تک بیچ میں جتی سورتیں تھیں وہ سب مکی تھیں اور ان کے لیسنز ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھے اب مدنی سورتیں جو ہوتی ہیں وہ اب تک آپ کو پتا چل چکا ہوگا کہ اس میں یوشلی لیسنز اور عمل کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں اس لیے ان میں زیادہ ڈیٹیل سے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو انشاءاللہ اسی طرح ہم ان سورتوں کو دیکھیں گے اور سورت الحدید سے سورت تحریم تک جتنی سورتیں ہیں ان سب کو مصبیحات کہا جاتا ہے مصبیحات مطلب وہ سورتیں جن میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے تسبیح بیان کی جا رہی ہے اور ان کا سٹارٹ آلموسٹ سب کا تسبیح سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہوگا مصبیحات میں بھی سورت الحدید اپنے کانٹنٹ کی بیسس پر یعنی آیات کی بیسس پر سب سے جامع صورت ہے اس کے اندر سب سے زیادہ ڈسکشن ہوگی ایمان پر اور جو ایمان والے ہیں ان کو آگے کرنا کیا ہے ان کے اعمال کیا ہونے چاہیے اور کس لیول کے ہونے چاہیے مطلب دونوں ان کی کانٹیٹی کیا ہونی چاہیے اور ان کی کولیٹی کیا ہونی چاہیے اسی لئے سورت الحدید کو ام المصبیحات بھی کہا جاتا ہے اب اگر اس کے موضوع پر بات کریں تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور انہیں ملامت کر رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تمہارے ایمان کا جو لیول ہے وہ ایک ایوریج درجے پر آ کر رکھ کیوں گیا ہے بلکہ جیسے سابقون الاولون کی تربیت ہوئی تھی اور ان کا ایمان کا لیول تھا اس لیول پر ہی رہنا چاہیے تمہارے ایمان بھی تو یہاں پہ کن مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے تھے یاد رکھئے کہ سورت الحدید پانچ ہجری کے بعد یا پانچ ہجری میں ہی نازل ہوئی تھی فائیف تو سکس ہجری کے درمیان میں نازل ہوئی اس وقت تک احضاب ہو چکی تھی اور ہدیبیہ کے آگے پیچھے یہ سورت نازل ہوئی مطلب کہ مسلمان فتح کی طرف چل پڑے تھے فتح آلموسٹ انہیں ملنا سٹارٹ ہو چکی تھی فتح کی طرف پہلا قدم اٹھ چکا تھا تو اس فتح کو دیکھ کر بہت سارے اردگیت سے ایسے لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے جن کا ایمان کا لیول وہ نہیں تھا جو کہ سابقون الاولون کا تھا یا انساریوں میں سے بھی جن کا ایمان تھا جو پہلے پہلے مسلمان ہوئے تھے ان کا ایمان اور جو اب دھڑا دھڑ مسلمان داخل ہو رہے تھے اسلام میں ان کے ایمان میں فرق آ گیا تھا اس کا ذکر ہم نے سورة الحجرات میں بھی پڑھا تھا جہاں پہ ہم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ابھی صرف اسلام لے کر آئے ہو ایمان لے کر نہیں آئے تو وہ جو سابقون الاولون تھے انساریوں میں سے بھی جو اول درجہ کے تھے جو پہلے ایمان لے آئے تھے ان کا ایمان اور جذبہ تو سیم تھا لیکن جو دھڑا دھڑ مسلمان اسلام کی طرف آ رہے تھے ان کے ایمان میں کمی محسوس ہونے کے بعد پھر یہ آیات نازل ہوئیں اسی لیے اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہیں اور موٹیویٹ کر کے کس طرح عمل کی ترغیب دی جا رہی ہے یہ ہم سٹیڈی کریں گے اور یہ کہنا بھی یہاں پہ غلط نہیں ہوگا کہ یہ جو صورتیں ہیں اسپیشلی صورت الحدید یہ ہمارے آج کل کے زمانے اور ہمارے آج کل کے حالات سے بہت زیادہ مطابقت رکھتی ہے اب اگر ہم لوگوں کو دیکھیں تو ہم لوگ اس حساب سے تو اتنے زیادہ زوال میں جا چکے ہیں حالانکہ ہم لوگ مسلمان ہیں لیکن ہمارے ایمان کا جوش اور انفاق کا جذبہ انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور جہاد کا جو جوش ہونا چاہیے تھا شوق ہونا چاہیے تھا وہ آلموسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے یہ بہت ہی کم لیول پر رہ گیا ہے دنیاوی معاملات میں اور مال اور دنیا اور اولاد کی محبت میں دنیاوی تعلیم کی محبت میں اپنے کریئر کی محبت میں ہم اتنے زیادہ گم ہو چکے ہیں تو اب جن حالات میں ہم ہیں اسی لیے ان صورتوں کے اصل مخاطب تو ہم بنتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جھوڑ رہے ہیں اور ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کا کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا صورت الانفال میں بھی ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر سکسٹی سکس دیکھئے گا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوا ہے کہ ابھی تم میں کمزوری ہے یعنی اللہ تعالی نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ایمان میں کمزوری آ رہی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس وقت ان کا بوجھ ہلکا کیا تھا یہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے صورت الانفال میں جس کا ذکر تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ صورت الانفال کب نازل ہوئی تھی سیکنڈ اور تھرڈ ہجری کے درمیان میں آلموز سیکنڈ ہجری میں ہی نازل ہوئی تھی تو اس وقت سے اس موضوع کی ابتدا ہو چکی تھی تو یہ صورت اب ہماری امت کا کرے کلم ہونا چاہیے ہمارے ہر سلیبس کا مین امپورٹنٹ حصہ ہونا چاہیے اس صورت کو ہم کتنے عرصے سے جو بکس ہماری چل رہی ہیں پنجاب بورڈ کی فیڈرل بورڈ کی جس جس بورڈ کی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کوئی چینجز نہیں آتی یا اس حساب سے چینجز نہیں آتی جس حساب سے ہماری امت کو ضرورت ہے حالانکہ اگر یہ لوگ کچھ ریسرچ کریں تو انہیں بھی احساس ہو کہ اب ہمیں ان صورتوں کی ضرورت ہے جس میں کہ امت کو جھنجھوڑا جائے اور ان کے ایمان کو تازہ کیا جائے اور انہیں عمل پر اُبھارا جائے موٹیویٹ کیا جائے انکاریج کیا جائے اس صورت میں اگر ریپیٹ ہونے والے ورڈز دیکھیں تو جو سب سے زیادہ ریپیٹ ہوں گے وہ ہوگا ایمان اور دوسرا فضل اللہ تعالیٰ کا فضل اب اس میں کیا ریلیشن ہے ہم انشاءاللہ صورت میں پڑھیں گے اس صورت کے سیکشنز کو دیکھیں تو اس کو ہم فائیو سیکشنز میں ڈیوائیڈ کریں گے on the basis of topic کہ ڈسکشن کیا ہوئی ہے پیراگراف میں اس کے حساب سے ہم سیکشن چینج کرتے جائیں گے اور سیکشنز میں ہم صرف اس لیے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تاکہ ہم صورت کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں جیسے جب ہم نے بیان کو ڈسکس کیا تھا صورت الرحمن میں تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ کسی بھی topic کو جب ہم نے اچھی طرح سمجھنا ہوتا ہے تو ہم اس کو پہلے ڈیوائیڈ کرتے ہیں پھر sub ڈیوائیڈ کرتے ہیں different headings میں پھر اسے sum up کرتے ہیں اور اسے conclusion پڑھ لے کر جاتے ہیں یہ وہ بیان کے طریقے ہیں وہ بیان جو اللہ تعالی نے ہمیں خصوصی نعمت دی اور جس کا صورت الرحمن کے آغاز میں باقی نعمتوں کے ساتھ ذکر ہیں تو یہ بیان کے طریقوں میں سے ایک بہترین طریقہ ہے first section سے شروع کرتے ہیں first section جو ہے وہ one to six آیات پر ہوگا اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنا جام تعارف کروا رہے ہیں اپنا detailed introduction حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ usually اس طرح کی آیات مکی صورتوں میں ہوتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنا introduction کرواتے تھے جن کا topic یا target audience usually کافیرین ہوتے تھے یا مشرقین ہوتے تھے یا مکہ کے لوگ ہوتے تھے مکہ میں آپ سب کو بتائے ہجرت سے پہلے almost hundred یا two hundred لوگ صرف مسلمان ہوئے تھے اس سے زیادہ تھے نہیں تو باقی جو اتنی آوادی تھی ان سب کو target کیا جاتا تھا اور ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ ہے تمہارا خدا شرق نہ کرو یہ ہے اللہ اللہ کو پہچانو جب پہچانو گے تب ہی عبادت کرو گے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی صورت کا بھی آغاز اسی طرح ہو رہا ہے اور first six آیات ہیں اس سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے اور یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اس صورت کی target audience مسلمان ہیں مومنین ہیں تو اللہ تعالیٰ دوبارہ مسلمانوں کو اپنا تعرف دے رہے ہیں کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ یہ میں ہوں اس سوچ کو اس theme کو ذہن میں رکھتے ہوئے first section start کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح للہ معافی السماوات والأرض وہو والعزیز الحکیم اللہ کے لئے تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اور وہ بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے یعنی آسمانوں زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں جو جو بھی ہے جس کو ہم جانتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے یا ہم نہیں جانتے وہ سب ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد دیا اور وہ مقصد ہے تسبیح کرنا اللہ تعالیٰ کی اور وہ سب اپنے اپنے مقصد میں مصروف ہیں جیسے ہم نے صورت العسرہ میں بھی پڑھا تھا یہ بہت important آیت ہے اس لئے میں repeat کر رہی ہوں number 44 تسبیح کر رہے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہیں وہ اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے مطلب چاہے وہ بول کے کر رہے ہیں چاہے وہ اس حالت میں ان کی حالت ہی ایسی ہو باڈی لینگویجی ایسی ہو کہ وہ تسبیح کرتے میں نظر آ رہے ہو یا جیسے بھی اللہ نے انہیں سکھایا ہے لیکن وہ ہر وقت اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہو اب وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں تم کر رہے ہو کہ نہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف تسبیحات کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مزید مقصد حیات دیئے جن کا اس صورت میں ذکر آئے گا جیسے انفاق فی سبیل اللہ جیسے جہاد کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا تو ہر چیز اپنا مقصد پورا کر رہی ہے انسان اپنا مقصد کتنا پورا کر رہے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ عزیز تو صرف اللہ ہی ہے آثورٹی صرف اللہ کے پاس ہے اور وہ اپنی آثورٹی ہمیشہ حکمت یعنی دانائی کے ساتھ استعمال کرتا ہے تو اللہ نے جس جس طرح ڈیویجنز کی کاموں کی ڈیویجنز کی وہ اللہ تعالیٰ کی یفی ویمید وَهُوَ عَلَىٰ کُلِّ شَئِئِ انْقَدِیرِ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے وہ زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھنے والا ہے یعنی تمہیں حکم دینے والا تمہیں تمہارا مقصد بتانے والا کون ہے وہ جس کی پوری ملکیت ہی ساری اس کی ہے بادشاہ ہی وہ ہے مالک ہی وہ ہے زندگی اور موت بھی وہی دیتا ہے تو پھر جہاد کیوں نہیں کر رہے پھر کافروں مشرقوں یہودیوں یا منافقوں سے کیوں ڈر رہے ہو پھر ایمان کی یہ حالت کیوں ہو رہی ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا تو صرف اللہ ہے تو پھر تو ہمیں اتنا موٹیویٹڈ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہر سٹیپ لیں ہماری عبادت میں کوئی کمی ہی نہ آئے اور ہم سینہ تان کے کہیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں آج کل مسلمانوں کی کیا حالت ہے کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی سیکنڈ بیگسٹ ریلیجن ہے مسلم اگر اب چھے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں یا پانچ لوگوں کو اس میں سے ایک مسلمان ہوگا فائیو اس ٹو ون کا ریشو چل رہا ہے آل موسٹ یہ میں آپ کے اپروکسی میٹلی بتا رہی ہوں پھر بھی ہم ڈرتے ہیں پھر بھی ہم جھپ کر چلتے ہیں اور پھر بھی ہم اسلاموفوبیا کو اتنا سٹرانگ ہونے دے رہے ہیں ہمارا میسیج کوئی نہیں سمجھ رہا ہماری کوئی بات نہیں سن رہا مسلم کنٹریز کی کوئی اہمیت نہیں رہی پولیٹیکل ہم اتنے سٹرانگ نہیں رہے ایکنومکل ہم اتنے سٹرانگ نہیں رہے حالانکہ ہماری کونٹیٹی زیادہ ہے تو وہ جو کولیٹی تھی ایمان کی وہ کہاں گئی اس کو کیا ہوا اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھئے گا کہ یہ جو فرسٹ آیت ہے نا اس میں اللہ تعالی فرسٹ سولیشن دے رہے ہیں ویکنس آف ایمان کے لئے ایمان کی کمزوری کے لئے پہلا سٹپ کیا ہے اللہ کی تسبیح کی جائے اللہ کی تسبیح کریں گے تو آپ کا ایمان بڑھے گا ہمارا ایمان بڑھے گا آپ کو یاد ہوگا مکی سورتوں میں میں نے بار بار بتایا مکی سورتوں کا جب بھی انڈ ہوتا تھا اسپیشلی لاس سیکشن جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اس میں یوزلی تسبیح پر انڈ ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ میری تسبیح کرو صبح و شام میری تسبیح کرو اور صبر کرو مطلب ایمان پر فوکس کرو ایمان کو اپنے بڑھاتے جو ایمان کو زیادہ رکھو یاد رکھئے گا میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا جب مسلمان کا ایمان تازہ ہوتا ہے نا ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دین بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دنیا بھی دیتے ہیں اور جب ایمان لو جاتا ہے نا تو نہ ہم دین کے رہتے ہیں نہ ہم دنیا کے رہتے ہیں اور سورة توہا کی آیت کتنی دفعہ میں کوٹ کرتی ہوں وَمَنْ عَرَدَ أَن ذِكْرِ فَإِنَّهُ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَ کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا ذکر مطلب از ذکر جو ہے وہ قرآن ہے ہم سب کو بتا ہے جس نے اس کو اگنور کر دیا نا تو اس کی زندگی ڈپریسٹ ہوگی مَعِيشَةً ذَنْكَ اس کی لائف یہ والی دنیا کی بات ہو رہی ہے تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم حاصل کر کے اور اپنا کریئر بنا کے اور اپنے معاملات دنیا کے سیٹ کر کے اپنا بزنس اسٹیبلش کر کے اپنے آپسی دوست وغیرہ بنا کر اور اپنی کمپنی سوشل لائف اپنی صحیح رکھ کر میڈیا کے تھرو ہم اپ ٹو ڈیٹ ریک کر سارے سوشل میڈیا پہ اپنی پریزنس شو کر کے یہ ہماری سکسس کا طریقہ ہے یہ ہماری ڈپریسٹ لائف ڈپریشن ہماری لائف میں سے ختم کرنے کا وے ہے طریقہ ہے تو نہیں ہم غلط ہیں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ جو میرے ذکر سے کوئی اگنور کرے گا اصل میں وہ ڈپریسٹ لائف گزارے گا تو جو اللہ کے ذکر کے ساتھ گزارے گا زندگی اس کی اصل میں دنیا بھی ہوگی ریفرنسز مل جائیں گے وہی اول ہے اور آخر ہے اور ظاہر ہے اور باطن ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے سب سے پہلا اللہ ہی ہے ساری کائنات ساری دنیا جب کچھ نہیں تھا تب اللہ تھا اور سب سے آخر میں بھی جب سب تباہ ہو جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا تب ملکیت کون اس دن مالک ہوگا کون بادشاہ ہوگا صرف اللہ اول اور آخر صرف اللہ ہم مر جائیں گے ہماری ڈیتھ کے بعد اللہ ہم سو جاتے ہیں ہمارے سونے کے بعد اللہ ہر جگہ ہر وقت اللہ موجود ہے ظاہر بھی اللہ باطن میں بھی اللہ جو ظاہر میں پلاننگز چل رہی ہوتی ہیں جو ظاہری طور پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ سب اللہ کی نالیج میں ہیں ایون اللہ کو پتا ہے اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ کی جو پلاننگ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ یونیورس ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ پوری کائنات یہ کرییشن ہمارے سامنے رکھی ظاہر کی تاکہ ہم اللہ کو پہچانیں ول باطن اور باطن میں بھی اللہ ہے ہمارے اندر ہم میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف ہماری فطرت میں شامل ہے اللہ کی محبت اللہ کی اطارت اور یہ بھی کہ یہ جو کائنات ہے اور جو جو مخلوقات ہیں ان سب کی بیک پہ کیا ہے اس کے باطن میں کیا ہے اس کی جو انٹرنل پلاننگ تھی یا جو چھوپی ہوئی تھی ہم سے جس کا ہمیں نہیں پتا کہ کیا بنا کیسے بنا سب کچھ کیسے ہوا وہ باطن وہ بھی صرف اللہ کو پتا ہے وہ ہوا بکل شائعین علیم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی نالج کی پرفیکشن بتائی جا رہی ہے اور یہ کہ ہمیں کیا پتا ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا اور پھر بھی ہم اپنے لو لیول ایمان کی بیسس پر ڈیسیزن لے رہے ہیں بجائے اس طرح کرنے کے اللہ تعالیٰ کو پہچانو اللہ تعالیٰ کلیم کر رہے ہیں کہ میری نالج پرفیکشن پرفیکشن ہے تمہیں کچھ نہیں پتا اللہ تعالیٰ کو چھپا ہوا بھی پتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ظاہر بھی پتا ہے وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو چھے دن میں آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں پھر اللہ ارش پر مستوی ہوا مطلب اللہ تعالیٰ جو اپنی پاور اینڈ اوثورٹی اپنے عزیز ہونے حکیم ہونے اور سارا کچھ علم ہونے اور قدرت کے بارے میں جو فرسٹ ریایات میں بتایا ہے اس کی آگے اللہ تعالیٰ ایکزیمپل دے رہے ہیں کہ دیکھو میری پاور اینڈ اوثورٹی کا ڈسپلی کیا تھا کہ ایکزیمپل کیا ہے شو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان اور زمین کو چھے دن میں بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ ارش پر مستوی ہوئے اللہ تعالیٰ کہاں ہیں اپنے ارش پر یا علمو ما یلی جو فیل اردی وما یخرج منہا اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے مطلب اللہ آسمان پر ہے اللہ تعالیٰ کا ہائیسٹ تھرون سٹل اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ زمین کی گہرائیوں میں بھی کیا ہے کیا جا رہا ہے اور کیا آ رہا ہے یہ تھی وہ علم کی ایکزیمپل جس کی میں آپ کو بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی پاور اینڈ اوثورٹی کی ایکزیمپل آسمان و زمین سے پھر اللہ تعالیٰ کی پوزیشن کے ایکزیمپل اللہ تعالیٰ ہائیسٹ پوزیشن ہائیسٹ تھرون پر ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا علم وہاں سے تھرون سے لے کے زمین کے اندر تک کون جانتا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَائِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَ اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے وَهُوَ مَا كُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں ہوتم یعنی اللہ تعالیٰ کو آسمان کی بھی پوری خبریں ہیں جو کچھ اس میں آ جا رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اپنی قدرت اور اپنی مدد کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے کہ اللہ ارش پر مستوی ہے اور اب بتا رہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہیں مطلب اولو والآخر وَالظاہِرُ وَالبَاطِن یہ سب اس کی ایگزیمپلز چل رہی ہیں یہ جو کانٹراسٹنگ صفات تھی اللہ تعالیٰ کی اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائیں اب یہ بات یاد رکھئے گا کہ اگر ہم یہ سمجھے کہ ہم اس کو مکمل طور پر سمجھ لیں ہم اس کو پوری طرح سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے یہ کیفیت کیسی ہے یہ کنڈیشن جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں وہ کیسی ہمیں پوری طرح سمجھا جائے تو یہ پاسیبل نہیں ہے کیونکہ ہماری نالج لیمیٹیڈ ہے ہماری کیپیبلیٹی لیمیٹیڈ ہے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے تعارف کو ہم صرف اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں جتنا کہ ہماری اپنی کیپیبلیٹی ہے یہ ہمارا محدود علم ہے تو اس کے حساب سے ہم نے صرف یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مگنیفیسنس کو اس لیول پر تو سمجھ جائیں جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق تو اپنے ایمان کو کر لیں باقی کوشش یہ نہیں کرنی کہ ہمیں ای ٹو زی پورا پورا سمجھ آجائے کیونکہ اللہ کی کیفیت کیا ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں واللہ بیماتا عملون بصیر اور اللہ جو جو تم عمل کر رہے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے عمل کیا ہوتا ہے عمل جو بھی کام ہم نیت اور ارادے کے ساتھ کرتے ہیں جیسے ہم کچھ لکھ رہے ہیں وہ ہمارا عمل ہے ویسی بیٹھے ہوئے ہمارا ہاتھ ہلے جا رہا ہے وہ ہمارا فیل ہے اس میں ہماری کوئی نیت ارادہ نہیں ہے وہ ویسی لا شعوری طور پر ہلے جا رہے ہیں تو وہ عمل جو ہم سوچ سمجھ کر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتے ہیں دو کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ زمین کی یہ زمین اور آسمان کی یہ جتنی ابھی کیفیت ہم نے پڑھی ہے اس سب کو کون جانتا ہے اللہ تعالیٰ اب اگر آپ اس کو انڈیویجولی دیکھنا چاہتے ہیں کہ زمین میں کیا کیا داخل ہوتا ہے تو یہ تو آپ کو بہت ساری تفاصیر میں مل جائے گا اور بہت سارے لیکچرز میں بھی مل جائے گا میری کوشش ہوتی ہے وہ ہائیلائٹ کروں جو کہ بہت کم ہائیلائٹ کیا گیا جو کہ اس کی آیات کی روح ہے جس کے لسن تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے وہ علم جس کو کہ ہم عمل میں پھر بدل لیں پھر بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ زمین میں کیا کیا داخل ہوتا ہے تو زمین میں بیج داخل ہوتا ہے زمین میں بارش کا پانی داخل ہوتا ہے زمین میں ہماری میتیں داخل ہوتی ہیں اور پھر اس میں سے نکلتا کیا کیا ہے اس میں سے ہماری باڈیز نکلیں گی قیامت کے دن اس میں سے پودے نکلتے ہیں اس میں سے ڈیفرنٹ ریسورسز اور منرلز نکلتے ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں اس میں سے لوہا نکلتا ہے جو سورة الحدید کا نام ہے حدید کا مطلب ہی لوہا ہے اور پھر آسمان سے کیا کیا اترتا ہے بارش اترتی ہے آسمان سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں آسمان سے حضرت جبریل علیہ السلام اترتے تھے وہی لے کر آسمان سے باقی فرشتے اترتے ہیں وما یارو جفیہ اور اس میں چڑھتا کیا کیا ہے اس میں یہ ویپرز وارٹر کے ویپرز چڑھتے ہیں آسمان کی طرف اور بادل بنتے ہیں اور یہ سارا وارٹر سائیکل پھر چلتا ہے پھر فرشتے ہماری دعائیں لے کر ہماری تسبیحات لے کر اوپر چڑھتے ہیں ہماری دعائیں جو ہم اللہ تعالی سے مانگتے ہیں وہ اوپر جاتی ہیں اس کے علاوہ جو جو بھی اللہ تعالی ہواوں کو حکم دیتے ہیں کہ ہوایں اڑا کر لے کر جاتی ہیں جیسے ہم نے وزاریاتی ذروہ صورت زاریات میں پڑھا تھا ہوایں اڑا کر لے کر جاتی ہیں اور بلند بھی کرتی ہیں ان چیزوں کو آگے دیکھیں آیت نمبر 5 لہو ملک السماوات والارد اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت یہ کیا یہ ریپیٹ ہو رہا ہے ہم نے یہ آیت نمبر 2 میں بھی پہلے پڑا تھا مطلب دوبارہ ریمائنڈر دیا جا رہا ہے دوبارہ آپ کا اس چیز پہ ایمفیسز کروایا جا رہا ہے کہ آپ ایمفیسز کیجئے دوبارہ کہ بادشاہت کس کی ہے تو ہم نے سارا کچھ کرنا کس کے لیے ہے ہم نے غلامی کس کی کرنی ہے جس کی بادشاہت ہے جو بادشاہ ہے اسی کا بندہ ہم نے بن کے رہنا ہے نا اسی کی غلامی ہم کریں گے نا ہم یہ ویسٹرن کنٹریز کی غلامی تو نہیں کریں گے ہم ان کی ٹرمپ کی امریکہ کی ان کی احکامات پہ تو نہیں چلیں گے ہم کہیں ورڈ بینک کیا کر رہا ہے ایمف کیا کر رہا ہے ان کے مطابق تو نہیں اپنی لائف گزاریں گے کس کے مطابق ہم نے چلنا ہے بادشاہت کس کی ہے ان کا رول نہیں ہے اللہ کا رول ہے اس چیز کو سمجھو مسلمانوں اپنی حقیقت کو سمجھو اور ایمان کو تازہ کرو وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور طرف اللہ ہی کے تمام معاملات لوٹائے جائیں گے لوٹائے جاتے ہیں مطلب یہ کہ امور میں صرف کام نہیں آتے امور میں ہماری نیتیں ہمارے فیصلے اور ہمارے کام جو بھی ہم کریں عمل ہمارے وہ سب آتا ہے اور سب کچھ اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں مطلب کوئی کام ہم کر رہے ہیں ہم کچھ کسی کی مدد کر رہے ہیں لیکن ہماری نیت نہیں ہے کہ ہم اس کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں ہماری نیت یہ ہے کہ ہم شو کرنا چاہتے ہیں ہم پکچر کیچوانا چاہتے ہیں جیسا آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے تو وہ کیا نیت اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا چلے گی تو یہ بھی کام ہمارا بمانیت اللہ کی طرف لوٹ گیا ہے اور اس کا پھر اسی حساب سے ہمیں عجر ملے گا تو کیا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی نیتیں بھی درست کریں اپنے عامال کے ساتھ یولج اللیل فی النہار وہ رات کو داخل کرتا ہے دن میں ویولج النہار فی اللیل اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں وہو علیم بذات الصدور اور وہ خوب جانتا ہے سینوں والے بید مطلب اللہ تعالیٰ ایک سرکل کی سائیکل کی ایک جیمپل دینے کہ دن رات میں کنورٹ ہو رہا ہے رات دن میں کنورٹ ہو رہی ہے یہ سائیکل کون چلا رہا ہے اور اس سب کی حقیقت کون جا رہا ہے اور اوپر اور نیچے جب بھی کچھ ہو رہا ہوتا ہے مطلب چینجز ہاری ہوتی ہیں وہ کون کر رہا ہوتا ہے صرف اللہ اور اسی طرح اللہ ہمارے سینوں میں جو جو چھپا ہوا ہے ہمارے دلوں میں جو جو کچھ ہے وہ سب بھی اللہ ہی جانتا ہے مطلب باہر سے بھی ہمیں صرف اللہ جانتا ہے اور اندر سے بھی ہمیں صرف اللہ ہی جانتا ہے اور جیسے یہ لائف سائیکل چل رہا ہے دن اور رات کا یہی ہمارا لائف سائیکل ہے اور یہی ہمارے حامال کا سسٹم ہے کہ وہ لوٹتے ہیں واپس اللہ کی طرح سرکل میں چل رہے ہیں اور اسی طرح ہم دنیا میں آئے ہیں اور ہم بھی لوٹیں گے اللہ کی طرف کبھی دن ہے تو کبھی رات ہے اور یہ سب کچھ صرف اللہ جانتا ہے آمینو باللہ ورسولی ایمان لاؤ اللہ پر ورسول پر وانفقو اور خرچ کرو حالانکہ سیکشن ون ٹو سکس سکس نمبر آیت پر ختم ہو گیا تھا لیکن یہ آیت میں نے کیوں پڑھی یہ تھا کہ آپ کو پتا چلے جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا تھا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس طرح اس پورے پیراگراف کا اس پورے سیکشن کا ترجمہ یا تفسیر آپ کو کیوں سمجھا رہی ہوں کیونکہ اگلی آیت وہ خود ہی بتا رہی ہے اگلی آیت کہہ رہی ہے کہ اب ایمان لے کر آؤ اللہ اور رسول پر اور خرچ کرو یعنی جو ون ٹو سکس آیات تھیں اس کا ریزلٹ یہ نکلنا چاہیے جو کہ آیت نمبر سیون میں ہے اور یہ ریزلٹ صرف تب نکلے گا جب ہم آیت ون ٹو سکس میں اللہ تعالی کی آثورٹی اللہ تعالی کی جامع تعریف کو تعارف کو مکمل طور پر یعنی جتنی ہماری کیپیبلیٹی اس کے مطابق سمجھ جائیں گے جب سمجھ جائیں گے تب ہی موٹیویٹ ہوں گے اور تب ہی ہمارا ایمان سٹرانگ ہوگا اور ہم انفاق بھی کریں گے تسبیح سے بات شروع ہوئی تھی تسبیح کیا ہوتی ہے سبہہ کا جو ورڈ ہے نا تسبیح سبہہ اس کا مطلب ہے تیرنا سبہہ بن جاتا ہے تیرانا کسی شہ کا لیول برقرار رکھنا مطلب جو تیرے جا رہا ہے وہ پانی کے لیول پہ برقرار ہے نا اے کی لیول پہ جا رہا ہے اور پرندوں کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے آسمان میں جو چیزیں اڑ رہی ہیں وہ بھی تیر رہی ہیں ایک طریقے سے پرندہ اپنے آپ کو برقرار رکھ کے چلے جا رہا ہے تو تسبیح کیا ہے تسبیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کو بلند ہی رکھنا اس پرفیکشن کے لیول پر ہی رکھنا اللہ تعالیٰ کو جو مقام ہے بلند ترین مقام اس کو اپنے ذہن میں برقرار رکھنا تو یہ اس لیے تسبیح سے ذکر سٹارٹ ہوا تو تو ون ٹو سکس آیات میں یہ سب پڑھ کر اب کیا ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں اللہ کی تسبیح اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن کا ایک لیول برقرار ہو جانا چاہیے ایک لیول پہ رہنا چاہیے جب تسبیح ایک لیول پہ رہے گی تو کیا ایمان پھر ایک لیول پہ نہیں رہے گا ایمان اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے کیونکہ شیطان جو ہمیں تنگ کرتا ہے شیطان کے وسوس سے ساتھ ساتھ ہیں لیکن اتنا لو نہیں جانا چاہیے کہ ہمیں اس چیز کی نوبت آجائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈانٹیں اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کو اپنا انٹرڈاکشن دینا پڑے اور دوبارہ ہمیں وہی والے احکامات ملیں کچھ خوش کرو اللہ تعالیٰ فرمارے کہ اس صورت کے تھیم ہم بار بار دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں جھنجھوڑیں گے ہمیں ملامت کریں گے تو اس نظریے کے ساتھ اس صورت کو پڑھئے گا اور اس کو یا کسی بھی صورت کو اگر ہم اس کی تھیم کے مطابق نہیں سمجھتے اس کا جو میں نے بہت پہلے بتایا تھا کہ ایرابک میں صرف ورڈز نہیں ہوتے ہیں ان ورڈز کے ساتھ اس کا ایکسنٹ بھی ہوتا ہے لہجہ بھی کہ وہ کس طرح بات کی کہی گئی ہے غصے میں کہی گئی ہے خوشی میں کہی گئی ہے تنزیہ کہی گئی ہے خوشخبری کے طور پر کہی گئی ہے سزا دینے کے لیے کہی گئی ہے کیوں کہی گئی ہے وہ بات اور پھر ایرابک کے زیادہ تر ورڈز میں ایمیجری بھی ہوتی ہے جیسے سبہہ کا ورڈ میں نے آپ کو سمجھایا تو یہ جو ایرابک کا پورا کونسپٹ ہے اس کو اپلائے کر کے قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو پھر صرف اس کا ترجمہ اور نورمل ایکسپلینیشن سمجھ لینا اور اس کو عمل میں نہ لانا اس کا پھر کیا فائدہ ہوا صحابہ انتظار کیا کرتے تھے کہ قرآن نازل ہو کیوں انتظار کرتے تھے صرف اس لیے کہ قرآن نازل ہو اور وہ اس کی تلاوت کریں اور نیا قرآن جی نازل ہو ہم اس کی بس تلاوت کر لیں ہم اسے پڑھ لیں اور حفظ کر لیں اور بس اس کو عمل میں نہ لے کرائیں صحابہ انتظار کرتے تھے کہ قرآن نازل ہو ہمیں پتہ چلے ہمیں اگلا کیا سٹیپ لینا ہے ہمیں ہارا اگلا عمل کیا ہوگا جو سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے رہے کہ صبر کرو صبر کرو سب کرتے رہے صبر یہ نہیں کسی نے کیا کہ صبر نہیں کیا اللہ تعالیٰ کہتے رہے معاف کرو تو سب معاف کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے کہا چھوڑو اگنور کرو سب اگنور کرتے رہے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا جہاد کرو سب نے جہاد کیا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میری رامے خرچ کرو سب نے خرچ کیا اللہ تعالیٰ نے نیکی کی دیفنیشن دی کہ نیکی کیا ہے سب نے اس پہ عمل کیا میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ قرآن عمل کے لیے آیا ہے قرآن کے پانچ حقوق ہیں ان میں تلاوت بھی شامل ہے یہ نہیں ہے کہ تلاوت ہے نہیں اور تجوید سے پڑنا نہیں ہے اس کے بہت زیادہ بینیفٹس ہے اور وہ بینیفٹس بھی ہم نے لینے ہیں اسی لیے میں ہمیشہ ساتھ آڈیو بھی بھی بھیجتی ہوں تلاوت کی تلاوت سننے کے بھی فوائد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرماتے تھے کہ تلاوت کرو تاکہ میں سنوں آپ پہ نازل ہوا قرآن پھر بھی آپ سنتے تھے ایمان کا لیور دیفنیٹلی اس سے بھی بڑھتا ہے تلاوت کرنی بھی ہے تلاوت سننی بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں بتاتے ہیں کہ رسول کو کیوں بھیجا تاکہ دین کو قائم کریں قائم کیسے کرتے ہیں عمل کر کے قائم کرتے ہیں تو عمل کیسے کریں گے اگر ہم اس علم کو سمجھیں گے نہیں اس علم کی ڈیپتھ میں نہیں جائیں گے اس کی ٹرو ویلیو کہ اللہ تعالیٰ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر عمل کریں گے کیسے یہ جو فرس سکس آیات ہیں نا ان کا ہمارے اوپر اثر ایسا ہونا چاہیے کہ ہم عمل کرنے کے لیے فوراں تیار ہو جائیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معرفتِ رب کی بات کی معرفت ہمیں دی اپنے ہمارے رب کی اللہ تعالیٰ کی اور یہ یاد رکھئے گا کہ انسان کا جو عمل ہوتا ہے نا اس کا دار و مددار وہ کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے اپنے فہم اور فکر پہ مطلب اس کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اب یہ ون ٹو سکس آیت میں ہمیں علم دیا اللہ تعالیٰ نے اس علم کو ہم نے اس کا فہم ہم نے کیا حاصل کیا کیا سمجھا کیا ہے ہم نے اس کو اور فکر اس کے بارے میں غور کیا کیا ہے اس کے بارے میں سوچا کیا ہے یہ دونوں چیزیں بیچ میں آتی ہیں صرف علم لے کے آپ نے اس پہ فہم بھی نہیں کیا فکر بھی نہیں کیا اور آپ یہ سمجھیں گے آپ کا عمل بدل جائے گا آپ کا ایمان بہت انچا ہو جائے گا یہ سب پھر نہیں ہوگا انسان کے عمل کا دار و مدار اس کے فہم اس کے علم کے فہم اور فکر پر ہے علم بڑھتا ہے تو ساتھ ایمان بھی بڑھتا ہے عمل بڑھتا ہے اور جب عمل بڑھتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ علم کی بھی مزید توفیق دیتے علم بھی ہمارا بڑھتا ہے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید ایک دفعہ پڑھ لیا ہمیں سمجھ آ گئی ہے اور ہم نے انفرادی طور پر اپنے طور پر ذاتی چینجز کر لیں گے اپنی لائف میں جو ہم کر سکتے تھے اس کے مطابق ہم نے کر لیں گے بس اتنا ہی کافی ہے نہیں آپ نے ایک وہ پڑھا ہے نا ایک حکم پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کا آپ اس پہ عمل کریں جب آپ اس پہ عمل کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ اگلا اپنا حکم بھی دکھائیں گے اپنا علم کھولیں گے آپ کے سامنے آپ کو بتائیں گے کہ اس آیت کا مطلب کے اس آیت سے میں کیا عمل کروانا چاہ رہا ہوں آپ وہ عمل کریں گے پھر آپ کو آگے مزید سمجھ آئے گی آپ سمجھ رہے ہیں میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں میں کہنا چاہ رہی ہوں عمل اور علم ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ان دونوں میں سے آپ کسی ایک کو روک لیں گے سپوزٹلی آپ نے پردے کے کام پڑے آپ نے پردے پہ عمل نہیں کیا اور اب آپ ایکسپیکٹ کریں کہ جی آپ کو آگے بھی مزید سمجھ آتی رہے آپ کو قرآن ایسے سمجھ آئے جیسے ان سکولرز کو سمجھ آتا تھا تبا تابعین کو تابعین کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہمہ کو سمجھ آتا تھا ویسے ہمیں سمجھ آجے نہیں صحابہ کے سامنے تو جیسے حکم آتا تھا وہ عمل کر لیتے تھے عمل کرتے تھے تو بھی رگلا حکم بھی انہیں سمجھ آتا تھا ورنہ تو وہ فول سٹاپ لگ جائے گا اور آپ کچھ سمجھ نہیں سکیں گے ہم کچھ سمجھ نہیں سکیں گے یہ ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں اور یہ سارے ون ٹو سکس آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے اس کی بیسز پر آگے ہم سیون ٹو ٹویلو آیات میں دیکھیں گے اس کی بیسز پر اب ہم نے عمل کیا کرنا ہے معارفت رب حاصل ہو گئی اللہ تعالیٰ کی معارفت حاصل ہو گئی اب آگے عبادت رب کی بات آئے گی کہ اب اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے اب یہ ساری ڈسکشن میں اس لیے نہیں کر رہی ہوں کہ میں آپ کا ٹائم بہت زیادہ لے لوں میں صرف اس لیے کر رہی ہوں تاکہ ہم موٹیویٹ ہوں اور ہم قرآن کو ویسے سمجھیں جیسے اس کے سمجھنے کا حق ہے اب فرض کریں میں ون ٹو سکس نمبر آیات کو ویسے ہی پڑھا دیتی جیسے یویولی پڑھایا جاتا ہے ویسے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ کی تصویر کرنی چاہیے ملکیت اور باچات آسمان و زمین کے اللہ کے لیے ہیں وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے اسی کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں وہی اول و آخر ہے علم بھی اسی کا ہے اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا بس میں یہ چیزیں بتا دوں نہ ان کو آپس میں ریلیٹ کروں نہ ان کو اس صورت کے موضوع کے ساتھ ریلیٹ کروں اس کی تھیم کے ساتھ ریلیٹ کروں نہ اس کو اگلے آنے والے سیکشن کے ساتھ ریلیٹ کروں تو آپ ایک سکس آیات میں اسے لیسن کیا لیں گے کیسے اس کو اپلائے کریں گے مجھے بتائیں موسٹلی لوگ قرآن ایسے بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ ہر آیت کو الگ الگ اس کا ترجمہ بتا دیتے ہیں جیسے تسبیح والی آیت فرسٹ اس کا بتا دیا سیکنڈ کو الگ سے ایکسپین کر دیا اب ان میں آپس میں ریلیشن ہے جیسے ون ٹو سکس آیات ہم نے پڑھیں تو میں نے بتایا کہ پھر تسبیح کیسے کرنی تھی ایمان کو ایمپروف کرنے کا فرسٹ پوائنٹ ہی یہ تھا کہ آپ تسبیح کریں تو یہ سب سمجھنا ضروری ہے بہت سارے لوگ میں جانتی ہوں یہ سوچتے ہیں یا پوچھتے ہیں مجھ سے کہ جی آپ اس طرح کیوں پڑھاتی ہیں اس طرح پڑھانے کا کیا مقصد ہے اس سے کیا ڈیفرنس کیا آ جاتا ہے کیا سمجھاتی ہے تو یہ جو میں نے ایکزیمپل دیا ابھی دوسرے طریقے سے سمجھانے کی اور اس طریقے سے جیسے یوزلی میں سمجھاتی ہوں اس سے یہ ڈیفرنس آتا ہے اور یہ میں اس لیے بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ خود پڑھائیں گے قرآن مجید اگر زیادہ لیول پر زیادہ سٹوڈنٹس کو نہیں پڑھاتے ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو تو پڑھائیں گے نا ہم نے اپنی نیکس جنریشنز کو تیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا ان کو ہم نے معارفت رب دے کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لے کر آنا ہے کہ نہیں انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ یہ سارے جذبات اُبھارنے ہیں کہ نہیں اُبھارنے یا پھر وہی بات ہوگی کہ پانچ میں سے ہر ایک چوتھا ایک جو ہے نا انسان وہ مسلمان ہے لیکن پھر بھی حالات کیا ہیں ہمارے ایمان کی کوالیٹی کدھر گئی ہے تو کوالیٹی کیسے لے کر آئیں گے کوالیٹی لانے کے لیے علم کا فہم اور پھر اس پر فکر اس پر غور تدبر کرنا بہت ضروری ہے اب آگے دیکھئے سیکنڈ سیکشن سٹارٹ کرتے ہیں آمینو باللہ ورسولیہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر وانفقو اور خرچ کرو ممہ اس میں سے جعلکم مستخلفین فیہی اور خرچ کرو اس میں سے جو اس نے تمہیں جانشین بنایا اس میں مطلب اللہ تعالی نے جو تمہیں مال دیا تھا زمین پر اللہ تعالی نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا جانشین بنایا خلیفہ بنانے کا کیا مطلب ہوتا ہے جیسے میں نے فرض کرنے ٹرائول کرنا ہو اور میں اب پیچھے سے اپنا نائب مقرر کر جاؤں گھر میں کہ جی تم کسی کو بھی فرض کریں کسی اور عورت کو دے جاؤں کہ جی تم میرے گھر کا خیال رکھنا پانچ دن کے بعد میں آ جاؤں گی اصل مراز تو اللہ کی ہے نا تو اس کو اس اگزیمپل سے میں سمجھانے کی کوشش کرنے ہوں فرض کریں یہ گھر میرا ہے یہ میری وراثت ہے لیکن میں کسی کو نائب اپنا بنا کے جاتی ہوں نائب ہوتا ہے ریپریزنٹیٹیو خلیفہ ہوتا ہے نائب ریپریزنٹیٹیو میں نے اس کو بنایا پانچ دن بعد میں آؤں میں کہوں جی یہ میری مراز تھی ساری چیزیں میری طرف آنے چاہیے یہ تو میرا وہ کہے کہ نہیں جی اب تو یہ بچے بھی میرے گھر بھی میرا ہے میری مرضی چلے گی میں اپنی مرضی سے جو چاہے کروں اس گھر میں بچے مجھے اب ماں کہیں گے تو کیا یہ پاسیبل ہے کیسا لگے گا آپ کو تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں نے تمہیں خلیفہ بنایا میں نے تمہیں مال دیا اصل میراس یہ میری ہے یہ مالو دولو جو تمہیں سب کچھ دیا ہے نا ساری چیزیں یہ اصل میں میری ہیں لیکن تمہیں میں نے اس کا نائب بنایا ہے اب تم کہہ رہے کہ تم خرچ نہیں کرو گے میرے رستے میں تو تم خرچ کرو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم سورة الباقرہ کی سٹارٹ کی آیات میں پڑھتے ہیں نا میرے کام آیات نمبر تری تھی وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا تمہیں وہ خرچ کرتے ہیں انہیں وہ خرچ کرتے ہیں متقین کیا کرتے ہیں رزق اللہ تعالیٰ ہمیشہ رزق کو اپنی طرف اٹریبیوٹ کریں گے اس میں انسان کا کوئی رول نہیں ہوتا کوئی کمال بھی نہیں ہوتا انسان کا اللہ نے دیا ہے تو پھر بھی تم خرچ نہیں کرے یہ اللہ تعالیٰ اپنی مال اور میراس اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر اللہ تعالیٰ اپنی آثورٹی شو کرے ہیں ہماری طرف اور ہم کیا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میری کمائی ہے یہ میں نے کیا یہ میری محنت کی وجہ سے یہ میری وجہ سے ہے یاد دکھیں کہ یہ جو میری ہے نا میرا میری اپنے آپ کو اٹریبیوٹ کرنا سارا کچھ اپنے آپ سے ریلیٹ کرنا یہ بالکل غلط ہے اور اس کا برا نتیجہ نکلتا ہے ہمیں ہر سب کچھ اللہ کی طرف اٹریبیوٹ کرنا چاہیے اور یہ پوائنٹ میں اس لیے سمجھا رہی ہوں کیونکہ آج کل جب بیماری بہت عام ہو گئی ہے کہ میں نے محنت کی تو میں ڈاکٹر بنا اس لیے میں لائف سے سیف کرتا ہوں تو نہیں ایسا نہیں ہے یہ سب اللہ کی وجہ سے ہے فَلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ تو وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے وَأَنْفَقُوا اور جنہوں نے خرج کیا لَهُمْ عَجْرٌ قَبِيرٌ ان کے لیے ہے عجر بہت بڑا ایمان لانے سے مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ صورت کب نازل ہوئی تھی اور اس میں کس سے خطاب ہو رہا ہے لیکن اگر کافرین بھی یہ پڑھیں گے تو انہیں بھی یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ انہیں بھی لگے گا کہ وہی مخاطب ہے اور ان کو بھی دیفنیٹلی اس میں سے لیسن لینا چاہیے اس آیت کے دونوں مطلب بنتے ہیں اگر ہم انڈیویجولی آیات کو دیکھیں تو میں آپ کو الگ الگ بتا رہی ہوتی تو میں دونوں بتاتی لیکن جب ہم ایک فلو میں ایک ہی تیم آف آئیڈیاز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں پھر اسی آئیڈیاز کو فلو آف آئیڈیاز کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے آمینو باللہ ورسولی ایمان لے کر آؤ اللہ پر ایمان رکھو اللہ پر جیسا کہ حق ہے اللہ تعالی کا اور صورت النساء میں بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں یا ایوہ اللزین آمنو آمینو باللہ ورسولی یعنی اے ایمان والو آمینو مطلب حکم دیا جا رہا ہے ایک زور اور زیر سے صرف فرق پڑ گیا پہلے آمنو تا پھر آمینو تو ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اب دیکھئے یہاں پہ رسول کا ذکر سٹارٹ ہوا ہے پہلے رسول کا ذکر نہیں تھا فرص پیراغراف میں کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اب عمل کی بات آ رہی ہے تو عمل کس طرح پوسیبل ہوتا ہے اتباع رسول کے بغیر پوسیبل ہے عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طریقہ اسوہ حسنہ ہمیں نا پتا ہو تو عمل پوسیبل ہے نہیں حدیث کے بغیر ہمارا عمل نامکمل ہے تو اس لیے یہ دونوں کنڈیشنز ہیں ایمان بغیر عمل کے کچھ نہیں ہوتا کچھ لوگ ہیں جو کہتے کہ صرف ایمان ہی لانا تھا رسول پر انہوں نے ہمیں قرآن دے دیا بس ان کی یہ ذمہ داری تھی آگے ہم صرف قرآن پر عمل کریں گے یہ آج کل کی کچھ نئی جنریشن کے لوگ اس طرح کی اٹھے ہیں تو یہ بیچ بیچ میں کونسپس سمجھانا ضروری ہے آپ کو سمجھائے آپ آگے ایسے لوگوں کو جن کو آپ جانتے ہیں ان کو بھی بتائیں رسول کا ذکر یہاں پر ضروری ہے اس کا رسول اس پر ایمان لے کر آؤ کیونکہ یہاں سے اب ہمیں عمل کی باتیں پتا چلیں گی وَأَنْفِقُ اور خرچ کرو اب ایمان اور خرچ کرنے والوں کے لئے ہے کیا عجر اب یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ عجر کیا چیز ہے کیونکہ میں نے شروع میں بتایا تھا اس صورت میں اللہ کے فضل کا بھی بار بار ذکر ہے تو عجر کیا ہے اور فضل کیا ہے بسکلی عجر وہ ہے جو ہم ارن کرتے ہیں ہمارے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے ہمارے عمل پر بیسٹ ہوتا ہے اور اس کی بیسس پہ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں اس کا ہمیں اس کی بیسٹ ویلیو دیتے ہیں اس کا عجر دیتے ہیں اس کا بدلہ دیتے ہیں ہمارے عمل کا بدلہ عجر ہے ٹھیک ہے اور فضل کیا ہے فضل یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دیتے ہیں جیسے بونس ہوتا ہے اللہ کی اطاہ ہے دین ہے جو کہ unlimited ہے اس کا دارومدار کس پر ہے جو فضل ہے نا اللہ کا اس کا دار و مددار اللہ کی سخاوت پر ہے اللہ کی شان پر ہے اللہ اپنی شان کے مطابق فضل دے گا اور عجر کس پر ڈیپینڈنٹ ہے عجر ہمارے عمال پر ڈیپینڈنٹ ہے وہ ہمارے عمال کے مطابق اللہ تعالیٰ دے گا تو اللہ تعالیٰ عجر بھی دیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بھی نوازیں گے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولُ وَمَا لَكُمْ تعالیٰ نے بتایا کرنا کیا ہے پھر مومنوں کو مسلمانوں کو ڈانٹ بھی پڑی بھئی تمہیں کیا ہے وَرَسْتَوْمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر وَرَسُولُ 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 پَرْ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَدَمِسَاقَكُمْ انکنتم مؤمنین اور جبکہ رسول تو دعوت دیتا ہے تمہیں کہ تم ایمان لے کر آؤ اپنے رب پر حالانکہ تحقیق اس نے تم سے پختہ اہد لیا ہے اگر ہو تم ایمان والے یہ جو لاس لائن ہے اگر ہو تم ایمان والے اس سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے اس سے یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں مسلمانوں سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے کر آؤ تم تو already ایمان والے ہو اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم واقعی ایمان والے ہو تو پھر تم اصل والا ایمان کیوں نہیں لے کر آرے اللہ پر کہ تم تن مندھن سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسج بھی یہی ہے اور تم نے even مومنین تم نے پختہ اہد بھی کیا تھا اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ سب نے بیعت کی تھی نا کہ ہم اب اسلام کے لیے اپنی زندگی گزاریں گے اور سب کچھ دیں گے اسلام کے لیے بار بار بیعت کی گئی بہت ساری بیعت بیعت رضوان ہم جانتے ہیں اور بھی بہت ساری بیعت کی گئی پھر روحوں نے عالمِ عرواح میں اللہ تعالیٰ سے بھی تو بیعت کی تھی نا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے تو بیعت کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے صرف مو سے کہنا زبانی کہنا نہیں بلکہ اس کو پھر عمل کر کے بھی دکھانا کہ ہاں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے میں اب تیرا بندہ بن کے رہوں گا اپنے نفس کا بندہ بن کے نہیں رہوں گا اپنی مرضی نہیں ہے تیری ہی مرضی مانوں گا وہی ہے جس نے نازل کی اپنے بندے پر واضح آیات یہاں پہ پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو مرتبہ رسول کہا پھر عبد کہا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے انڈ سے ہمیں پتا چلے گا اللہ تعالیٰ پہ یہاں پہ اپنے رعفت اور رحمت کی بات کر رہے ہیں اور جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے رعفت رحمت کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبدی ہی اپنے ساتھ منصوب کر کے اپنا بندہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کے بندے ہیں لیکن ہم کیا ہیں عبد ہیں تو عبدی ہی بننا عبدی ہی وہ سب سے اونچا بند سباب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ جیسے ہم اپنے بچوں میں سے کسی کو کہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے زیادہ اس سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں یہ میں اگزامپل ساتھ دیتی ہوں تاکہ ہم اچھی طرح سے سمجھا سکے کہ ڈیفرنس کیوں آ رہا ہے بات کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کا کلام میں چینجز کیوں آ رہی ہیں کلام سے کیا پتا چلتا ہے متقلم کے بارے میں پتا چلتا ہے جو بات کر رہا ہے یہ کلام ہے نا اللہ تعالیٰ کا یاد ہے نا یہ بات آپ کو تو متقلم کی شخصیت کا پتا چلتا ہے متقلم کی کیا کہنا چاہ رہا ہے سوچ کیا ہے ایکسپریشن کیا ہے اس کا ہمیں پتا چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کیا دیا تھا آیاتِ بینات آیاتِ بینات میں کیا آتا ہے ایک قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا قرآن آتا ہے اللہ تعالیٰ کی ساری آیات آتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی مزید واضح نشانیاں جیسے موجزات تھے وہ بھی آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے سیکھو اس میں تمہیں عمل کی باتیں بتا دی گئیں تھیں وہ تمہارے لئے گائیڈنس ہیں لیو خریجکم ننظ ظلمات علن نور تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں میں سے نور کی طرف تو یہاں بسیکلی قرآن کا ذکر آ رہا ہے کہ آیات بیانات جو قرآن میں ہیں ان کا مقصد کیا تھا صرف تلاوت کرنا ابھی ہم نے بات کی تھی نا یہ یہاں سے کلیر ہو رہا ہے نہیں اس کا مقصد ہے کہ تمہیں اندھیروں میں سے نکال کے تمہیں نور کی طرف لے کر آئے اندھیر مطلب جو تمہارے غلط عامال چل رہے ہیں جو تمہارے غلط کام چل رہے ہیں ان سب کو چھوڑو اس میں سے نکلو اور نور کی طرف آؤ نور اچھے عمل کی طرف صحیح عمل کی طرف صراط المستقیم کی طرف ہدایت کے رستے پر ان کا رستہ جن پر اللہ نے انعام کیا اور یہ رستہ میں کہاں لے کر جائے گا ہماری منزل پر اور ہماری دیسٹینیشن کیا ہے جنت تو اس کا پھر طریقہ کیا ہے اندھیروں سے نکل کے روشنی کی طرف آنے کا کیا طریقہ ہے قرآن کو تھامنا اب سمجھا گئی قرآن کا مقصد یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اور اگر ہم اس مقصد سے قرآن کو نہیں لیتے نا صرف تلاوت کے لئے قرآن کو لیتے ہیں ہم قرآن کا پورا مقصد قرآن کے پورے حقوق پورے نہیں کر رہے ٹھیک ہے مکمل حقوق پورے نہیں کر رہے جب کسی کے رائٹس ہوتے ہیں نا قرآن کے رائٹس ہیں تو اس کا مطلب ہم پہ سرٹن رسپونسیبیلٹیز ہیں کسی کے حقوق ہوتے ہیں تو ہمارے فرائض ہوتے ہیں پھر یہ نہیں ہو سکتا کسی کے حقوق ہوں اور ساتھ کوئی فرائض نہ ہوں تو وہ ان فرائض میں سے ایک فریضہ کیا ہے ایک تو یہ ہے تلاوت کرنا دوسرا کیا ہے اس پہ عمل کر کے دکھانا عمل بھی کرنا اور آگے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ عمل کر کے ہم نے اچیف کیا کرنا ہے کہاں پہ کیا اچیف کرنا ہے دنیا میں آخرت میں تو ہمیں پتا چل رہے ہیں نا ساتھ ساتھ کہ ہم نے کیا اچیف کرنا ہے اور قرآن کا میجر پورشن اس چیز کو ڈسکس کرتا ہے کہ آخرت ہمارا مین گول ہونا چاہیے اس میں کیا اچیف کرنا ہے یہ صورت ہمیں بتائے گی کہ قرآن کے ذریعے ابھی ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے کونسا سسٹم لے کرانا ہے کونسا نظام قائم کرنا ہے وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَعُوفُ الرَّحِيمُ اور بے شک اللہ تم پر یقیناً بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے تم پر تم پہ یہاں پہ فوکس ہے بِكُمْ وَنَجُزْلِكَ ایسے ہوتی ہیں جو لاسٹ میں آیات ہوتی ہیں اِنَّ اللَّهَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ ایسے ہوتی ہیں نا تو اس میں بِكُمْ اور لَا مطلب یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بہت رحم کرنے والا ہے اور رعفت کیا ہوتی ہے ایمپیتی ایمپیتی ہم پڑھتے ہیں نا اس کے لئے رعفت کا ورڈ ہوتا ہے مطلب کہ کسی کی کنڈیشن سمجھتے ہوئے سیچویشن سمجھتے ہوئے اس پر رحم کرنا ایمپیتی ہم اپنے لئے بھی ورڈ یوز کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ پھر کون کنڈیشن سمجھ سکتا ہے اپنے بندے کی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سب کچھ کیا چل رہا ہے کیسے چل رہا ہے کتنی مشکلیں ہیں کتنے مسائل ہیں کتنا کافر تنگ کر رہے ہیں منافقین کھڑے ہو گئے ہیں سارے مسلمانوں کو اکٹھے کرنا اکٹھے موٹیویٹڈ رکھنا سب کچھ میں کتنا مشکل ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ چھوڑیں گے نہیں اللہ تعالیٰ اپنی رافت اور رحمت کے سائے میں رکھیں گے اپنے بندے کو اور اسی لئے تو گائیڈنس دیئے قرآن دیا ہے اور وہ مدد کرے گا ظلمات میں سے نور کی طرف لے جانے میں اب آگے دیکھئے نمبر ٹین دوبارہ سے ڈان پڑی وَمَا لَكُمْ اور کیا ہے تمہیں وَٹس رونگ وید یو اللہ تنفقو فی سبیل اللہ کہ نہیں تم خرچ کرتے اللہ کے رستے میں وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لئے تو ہے مراث آسمانوں اور زمین کی پہلے اللہ نے بتایا کہ تم خلیفہ ہو تم تو میرے نائب ہو تم مالک بنے بیٹھے ہو اب اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی بات کو دوسرے طریقے سے بتا رہے ہیں کہ اللہ کے لئے ہی تو ہے مراث آسمانوں اور زمینوں کی مالک تو اللہ ہے تم تو صرف خلیفہ تھے تو اب تم پھر بھی کیوں نہیں خرچ کرے اللہ کے رستے میں کہ تمہارا یہ سب کچھ تم نے کمائے ہیں نہیں تم نے اللہ کے دیئے میں سے دینا ہے جب بھی کسی کی مدد کرنی ہونا صرف یہ بات سوچ لیا کریں کہ ہم نے اپنی طرف سے تھوڑی دینا ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے اللہ کے دیئے میں سے دینا ہے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل نہیں برابر ہو سکتا تم میں سے وہ جس نے اللہ کے رستے میں خرچ کیا فتح سے پہلے اور جنگ بھی کی فتح مطلب فتح ہونی صورت الاحضاب سے فتح کا فرسٹ سٹپ سٹارٹ ہو چکا تھا جنگ بدر جتی غزہ بدر پہلی فتح تھی سب سے فرسٹ عظیم فتح تھی بڑی فتح تھی لیکن جسے کہتے ہیں ڈیسائزف فتح کہ پتا چل جائے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا کافر اب نہیں جیت سکتے وہ احضاب کے بعد سٹارٹ ہوئی تھی احضاب کے بعد ہدیبیہ ہدیبیہ کے بعد پھر فتح مکہ تو وہ سٹپس پھر وہ صرف آگے کو ہی پھر مسلمان چلے تھے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ برابر نہیں ہوں گے جو فتح سے پہلے جنہوں نے جنگ کی تھی اور کیونکہ اس وقت حالات کیا تھے انتہائی مشکل تھے اور اس وقت ڈر زیادہ تھا خوف زیادہ تھا مسلمانوں کے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کے دل ہل رہے ان کے زلزلہ آ رہا ہو خوب پریشانی ہوتی یہ ساری ساری رات نیند نہ آتی یہ ساری سیچویشنز جو ہے نا یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی سورة الاحضاب اور سورة الانفال پڑھیں گے نا جس میں دونوں جنگوں کا ذکر ہے تو آپ خود اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس وقت مومنین کی حالت کیا تھی دل کی حالت ان کی کیا تھی کامپ رہے تھے ان کے دل اپنے گھر والوں کی انہیں فکر ہوتی تھی کہ ان کا کیا بنے گا مدینہ میں کہیں ان پر نہ حملہ ہو جائے ان حالات میں جنہوں نے جنگ کی اور اللہ کی رستے میں خرچ بھی کیا خرچ کیسے کیا جان بھی دی مال بھی دی انفاق فی سبیل اللہ کیسے ہوتا ہے ودمال مال کے ذریعے اور جان کے ذریعے جان میں اپنے نفس اپنی جان کو کھپانا پھر اپنے وقت کو بھی کھپانا پھر اپنے نفس کو بھی کھپانا اور الٹی میٹ کیا ہوتا ہے جو پہلے میں نے بتایا جان ہی دے دینا ٹھیک ہے دین کی بلندی کے لیے اپنی جان ہی دے دینا لاست سب سے انچا وہ سٹیٹس آ گیا اولائی کے آزم درجت من اللذین انفقوا من بعد وقاتلوا یہی لوگ ہیں زیادہ بڑے درجے میں ان سے جنہوں نے خرچ کیا اس کے بعد اور انہوں نے جنگ کی تو جو بعد میں لوگ آئے ان سے ان کا درجہ بڑا ہے اور اسی وجہ سے بڑا ہے یہ سابقون الاولون اور مہاجرین کی بات ہو رہی ہے جو پہلے تھے اور شروع کے جو انسار تھے ان کی بھی بات ہو رہی ہے لیکن جو بات میں آئے جو فتح کو دیکھ کر پھر مسلمان ہوئے کہ ہاں واقعی اب انہیں پتا چل رہا تھا کہ اسلام تو سچا ہے اسلام نے تو الٹی میٹلی پھیل جانا ہے اب ہمیں بھی مسلمان ہو جانا چاہیے پھر آہستہ اس نے ان کا ایمان بھی مضبوط ہو گیا لیکن بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی مسلمان ہونا سٹارٹ ہوئے تھے جیسے رابیوں کا ذکر آیا تھا سورة الحجرات میں آیا تھا اللہ تعالی نے ایکزیمپل دے دیا پہلے وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا اللہ کا وعدہ سب کے ساتھ یہ اچھا ہے اور سب کے ساتھ سچا ہے لیکن ان کا سٹیٹس زیادہ ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اور جو جو تم عمل کر رہے اس کو اللہ خوب جانتا ہے ماں جو ہوتا ہے ماں کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز انکلوڈیڈ جو جو بھی زیادہ اس کا برادر سکوپ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور عمل آپ کو میں نے بتایا تھا جو جو انٹینشنل عمل کیا جا رہا ہے اس سب کو اللہ تعالی خوب جانتے ہیں مطلب کون کس عمل سے کون کیا کر رہا ہے کیونکہ بیچ میں بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو جیسے غزوہ اہد میں ہم نے پڑا تھا ایک شخص بھاگا بھاگا آتا ہے جہاد کرتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے بہادری سے لڑتا ہے صحابہ سے اتنے امپریس ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا اللہ یہ شخص تو ضرور جنتی ہوگا اتنی بہادری سے لڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں یہ مسلمان تھا لیکن یہ جنتی نہیں ہوگا تو صحابہ نے پوچھا کیوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیونکہ اس نے شہرت کے لیے جان دی ہے اپنی اس نے اپنی بڑائی بتانے کے لیے جان دی اپنے نام کے لیے جان دی اللہ کے لیے اسلام کے لیے جان نہیں دی تو اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ تمہارے عمل تمہاری نیتیں سب اللہ تعالی خوب دیکھ رہے ہیں اور اسی کے بیسس پر یہ جو رینکنگز ہیں وہ ڈی سائیڈ ہوتی ہیں منزل لذی یقرد اللہ کرزن حسانہ کون ہے جو کرز دے گا اللہ کو اچھا کرز مطلب کہ کوئی ہے کوئی بھی کوئی ایک بھی ہے جو اللہ کو کرز دے گا اللہ کے رستے میں حالانکہ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ تم تو میرے ریپریزنٹیٹیو خلیفہ ہو مراث میری ہے مالک میں ہوں پھر بھی اللہ تعالی ہمیں شرم دلانے کے لیے ہمیں احساس دلانے کے لیے ہمیں ملامت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اب کرزہ دوگے مجھے تم یعنی اس بات پہ ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اور کچھ خیال اور احساس ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے کرزن حسانہ کی بات کریں کہ اللہ تعالی کو ہم کرز دیں یعنی کسی کی میراس ہو اور پھر بھی وہ اسی میں سے کرزہ مانگ رہا ہو آپ اس کو ذرا اپنے آپ صرف ایکزامپل سمجھنے کے لیے آپ ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنے آپ کی زمینوں اس پر کوئی اور قبضہ کر لیں اور آپ اس کو جا کے کہیں کہ مجھے اس پر رنٹ پہ رہنے دو تو آپ کو کیسا لگے گا دکھے گا نا شدید دل تو وہی یہاں پہ تھوڑا ہمیں شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے جب ہم اس بات کو پڑے اور شرمندہ ہونے کے بعد پھر انڈ ریزلٹ کیا نکلنا چاہیے ہائی لیول موٹیویشن ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے ہمیں اتنا موٹیویٹ ہونا چاہیے کہ ہم آنکھیں جھکا کے بولیں یا اللہ ہاں میں کرزہ دوں گا میں کرزہ دوں گی یا اللہ فَيُدْوَعِ فَهُ لَهُ پھر وہ اسے بڑھا کر واپس کرے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تمہارا کرزہ بھی تو میری ہی مراز میں سے مجھے ہی کرزہ دے رہے ہو پھر بھی میں تمہیں واپس کروں گا اور بڑھا کے واپس کروں گا اور یہ واپسی صرف اخروی واپسی کی بات نہیں ہو رہی آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر ہمیں اس کا عجر بہت زیادہ کر کے دگنا تگنا سیونٹی ٹائمز سیون ہنڈرڈ ٹائمز بڑھا کے اللہ کا فضل ہے نا انلیمیٹڈ ہے جتنا بھی بڑھا کر واپس کریں اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ بڑھا کر واپس کریں گے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دولت کو برکت کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کی وجہ سے وَلَهُ عَجْرٌ قَرِيمٌ اور اس کے لئے ہے عجر کریم عزت والا پہلے کونسے عجر کی بات ہوئی تھی عجرن کبیر اور یہاں پہ عجرن کریم عزت والا وہاں بہت بڑا عجر اور اب عزت والا عجر انتہائی تمہیں عزت ملے گی تمہیں اس سے فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا اور جو بڑھا کی دینے کی بات تھی وہ کیا تھی وہ اللہ کا فضل تھا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بڑھائیں گے نا اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ بھی دیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں سارا کچھ دیں گے اب تم موٹیویٹ ہوئے ہو اور کرزہ دینے کے لئے اللہ تعالیٰ کے رستے میں کہ نہیں ہوئے ہو تو کرزن حسنہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جب بھی انفاق فی سبیل اللہ فی المال مال کے ساتھ جب بھی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے تو اس میں ہمیشہ دو کیٹیگریز آتی ہیں نمبر ون صدقہ اور زکاة اللہ کے راہ میں غریبوں مسکینوں ضرورت مندوں ضعیفوں کو دینا ضعیف نہیں سوری جو جو کیٹیگریز ہیں صورت توبہ میں ان کی ڈسکشن ہے مسکین اور یتیم میں کہنا چاہی رہی تھی جو بھی بسکلی ڈیزرونگ ہیں ان کو دینا اللہ کے رستے میں دینا اور دوسری کیٹیگری کونسی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنا اس کو کرز حسنہ کہا جاتا ہے کرز حسنہ صدقات سے فرق چیز ہیں ہم دے رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رستے میں دین کی سربلندی کے لیے اگر نہیں دے رہے ہوتے تو ہمیں وہ دینے کی ضرورت ہے ہم کسی مدرسے میں دے سکتے ہیں کہ ہم جہاں پہ دین کی تعلیم دی جاری ہو وہاں کے سٹورنٹس ہو سکتا ہے پڑھ کے دین کی سربلندی کا کام کریں ہم ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں ہم کسی سٹورنٹ کی تعلیم کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں ہم کسی کو قرآن مجید حفظ کروا سکتے ہیں ہم جہاد فی سبیل اللہ کے زمن میں دے سکتے ہیں جو لوگ اللہ کے رستے میں جہاد نکل کر رہے ہیں جو سپوزیٹلی کوئی خلیفہ ہو خلیفہ وقت ہو جو صحیح خلیفہ ہو جیسے امام مہدی نے آنا ہے نا ابھی تو کیوں نہ اپنا مکہ میں جو حضرت عثمان بن طلح رضی اللہ عنہ کا خاندان ہے قبیلہ ابھی تک انہی کے پاس چابی چلی آرہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چابی قیامت تک انہی کی فیملی میں رہے گی تو سنس اس سے یہ پتا چل گیا کہ جی ان کی فیملی تو قیامت تک رہے گی ہی کوئی نہ کوئی ان کی فیملی سے تو ابھی بھی مسلمان ان کو جا کے اپنے زیورات جب پیسہ رکھواتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو وہ ظاہر مکہ میں ہی ان کی پہچان ہوگی خانہ کعبہ کے پاس آئیں گے تو ان کو یہ دیں کیونکہ وہ جہاد کریں گے نا جہاد فی سبیل اللہ کریں گے اور وہ خلیفہ بھی بن کر دکھائیں گے کہ یہ ان کو دیجئے گا کہ ہمارا حصہ ان کے پاس بھی جائے ہمیں ثواب ملے ظاہر سواب کی نیت سے کہنے تو یہ بھی کرز حسنہ میں آگیا تو ہم اس مد میں بھی دے سکتے ہیں مزید اور ہم دین کی سربلندی کیلئے کیسے دے سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کی تعلیم اس طرح کی دیں ہم اپنے بچوں کو اس چیز میں لگائیں اور ان پہ اس طرح پیسہ خرچ کریں کہ وہ دین کی سربلندی کا کام کریں وہ امام بنیں متقین کے امام بنیں وہ قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے بنیں اور بہترین لوگ وہیں ہیں نا جو دین کو پڑھتے ہیں اور دین کو پڑھاتے بھی ہیں آگے پھیلاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کرز حسنہ میں آئیں گی اور یہی وہ کرز حسنہ ہے جو کہ ہمیں بڑا ہوا ملے گا اور انسان سوچے گا کہ میرا اتنا عمل تو نہیں تھا کہ اس کا اتنا ہی بدلہ اتنا زیادہ بدلہ ہو اس کا تو اللہ تعالیٰ اس کی نشہ نما کریں گے اس کی حفاظت کریں گے اس کو بڑھائیں گے تو بہتر نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں آخرت میں اکاؤنٹ میں جمع کروائیں سیونگز ہماری کہاں ہوں دنیا میں ہوں یا وہاں پر ہوں کون سا زیادہ بہتر ہے تو ہماری ساری سیونگز وہاں پر ہوں اور جا کر پھر ہم دیکھیں تو ہمیں وہ ملے تو ہمیں کتنی خوشی ہوگی یہاں پر ہمارا سیکنڈ سیکشن ختم ہو رہا ہے سیون ٹو الیون آگے ٹو ٹو فورٹین نمبر آیات میں دیکھیں گے ہم کہ عجرِ کریم ہمیں اور جو عجرِ عظیم کی جو بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ عجرِ کبیر کی وہ ہمیں کس دن ملے گا جس دن ہمارا نور ہمارے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا اور ملے گا بھی انہی کو جن کا نور ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا اور یہ سپیسیفک امیجری ہے منظر کشی ہے جو اس صورت میں ہم پڑھیں گے یہ پہلے ہم نے نہیں پڑھی لیکن اس کے بعد یہ ریپیٹ ہوگی صورت تحریم میں اور اس کے علاوہ صرف یہ صورت الحدید میں اس کا ذکر ہے اب دیکھیں جس دن وہ دیکھیں گے مومنین مرد اور مومن عورتیں دوڑتا ہوگا ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر پلے سرات کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ہمیں بہت ساری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سین وہاں پر ہوگا پلے سرات جو کہ بال کی طرح پتلا ہے اور گھپ اندھیرہ ہوگا وہاں پر اور وہ شارپ بھی ہے تیکھا ہے اس کے اوپر سے ہر ایک نے گزر کر جانا ہے اور نیچے اس کے جہنم ہے جو اس سے گرے گا وہ جہنم میں جائے گا سیدھا اور اس سے گزرنا کس نے ہے صرف مسلمانوں نے جو خود کو مسلمان کہتے تھے دنیا میں چاہے وہ منافق ہوں گے وہ مسلمان لیکن کہتے تھے تھے چاہے ویک ایمان والے ہوں چاہے سٹرونگ ایمان والے ہوں جو جو کہتا تھا بیسکلی ہوا کیا پولے سرات پہ پہنچنے سے پہلے کافروں کی چھانٹی ہو چکی ان کو الگ کر دیا گیا اب اس پر مومن مرد مومن عورتیں مسلمان چل رہے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مومن عورتوں کا الگ سے سپیسیفکلی ذکر ہے تاکہ مزید جانے امفیسائز کیا جارہا ہے ورنہ مومنین کا جب بھی ذکر آتا ہے تو اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں تو اس میں سپیسیفکلی ذکر کیا جارہا ہے اور تاکید کی جارہی ہے کہ ابھی ساتھ آیت پہ غور کرو کہ ان کے دائیں جانب سے نور نکل رہا ہوگا اور ان کے سامنے سے نور نکل رہا ہوگا پولے سرات پر جہاں پہ ٹوٹل اندھیرہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اور وہ صرف اس نور کی روشنی میں اس کو کروز کر پائیں گے ٹھیک ہے آپ ایسے سمجھیں جیسے ٹورچ ہو ہر ایک کے پاس ایک سامنے ہمارے ماتے پہ ٹورچ لگی ہمارے دل پہ ٹورچ لگی ہوئی اور ایک ہماری رائٹ سائٹ پہ رائٹ ہینڈ میں ٹورچ ہو تب ہی ہم دیکھ دیکھ کے چلیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کسی کا نور بہت زیادہ ہوگا سب کچھ روشن ہوگا کسی کا نور اتنا کم ہوگا ایک ڈاٹ کے جتنا ہوگا کسی کا نور اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا اور ہر کوئی اپنے ہی نور سے بینیفٹ اٹھا رہا ہوگا کوئی کسی دوسرے کی لائٹ سے وہاں پہ بینیفٹ نہیں اٹھا سکے گا کیوں کیونکہ یہ وہ نور ہوگا جو کہ انہوں نے دنیا میں حاصل کیا تھا دنیا میں کم آیا تھا سامنے سے کون سا نور نکلتا ہے دل میں ہمارے ایمان ہوتا ہے نا ایمان کا نور ہمارے سامنے سامنے ہوگا جس کا جتنا ایمان زیادہ ہوگا اتنا نور اس کے سامنے ہوگا رائٹ سائٹ سے کون سا نور نکل رہا ہوگا ہاتھ سے ہم عمل کرتے ہیں نا ہمارے عامال اچھے عامال کا نور رائٹ سائٹ سے نکل رہا ہوگا اور یہ دونوں چیزیں یاد رکھئے گا انٹر ریلیٹیڈ ہے ڈیپنڈنٹ ہے جتنا زیادہ ایمان اتنا زیادہ عمل ہوتا ہے جتنا عمل ہوتا ہے اتنا ہی ایمان بڑھتا جاتا ہے تو یہ دونوں چیزیں دونوں چیزیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں ہم اس کا ریزلٹ دیکھیں گے ان میں سے اتنا ہی نور نکل رہا ہوگا خوشخبری ہے تمہیں آج کے دن ایسے باغات کی بہتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں اور ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ذالکہ ہوا الفاؤز العظیم یہی ہے وہ کامیابی بہت بڑی اور یہاں پہ انہیں خوشخبری بھی دے دی جائے گی جن کا نور نکل رہا ہوگا انہیں خوشخبری دی جائے گی کہ آگے تمہارے لیے جنتیں ہیں تم ان میں پہنچنے والے ہو اور ان میں ہمیشگی ہے اور یہ تمہاری بہت بڑی کامیابی ہے یعنی جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا اجر جو ملنا تھا اور جو اللہ کا فضل تھا یہ وہ کامیابی ہے بہت بڑی جو اب تمہیں ملنے لگی ہے نظر آنے لگی ہے جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ان سے جو ایمان لائے تھے انتظار کرو ہمارا ہم روشنی حاصل کریں تمہارے نور سے مطلب ان کے پاس اب وہ دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے تو انہیں اس پر سے تو گزارا جائے گا پولیس آرات سے جیسے وہ دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہم نے سورة البقرہ میں پڑھا تھا یو خادی اونہ کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور مومنین کو حالانکہ وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے تو یہاں تک اللہ تعالیٰ انہیں لے کر آئیں گے تاکہ انہیں بھی دھوکے میں رکھا جائے اور وہ یہ سمجھیں اس ٹیپ تک آ کر کہ جی ہاں ہم تو جنت میں چلے جائیں گے کسی کو نہیں پتا کہ ہماری اصلیت کیا تھی یا ہم دھوکہ دے رہے تھے اور وہ خود کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہوں گے لیکن وہاں جا کے وہ دیکھیں گے کہ ان کے پاس تو کوئی لائٹ ہی نہیں ہے کوئی ٹارچ ہی نہیں ہے کوئی نور ہی نہیں ہے کوئی سورس ہی نہیں ہے تو وہ مومنین کو آواز دیں گے اور کہیں گے کہ انتظار کرو ہمیں روشنی دو ہم تمہارے نور سے روشنی تمہاری ٹارچ سے ہم بھی لائٹ لے لیتے اس میں دیکھ دیکھ کے ہم چل لیتے کہہ دیا جائے گا لوٹ جاؤ پھر تلاش کرو نور کو ان سے کہا جائے گا مطلب مومنین کو تو اپنی فکر ہوگی انہیں اتنی فکر ہوگی کہ جی اپنی ہی اس میں لگے میں ہوں گے ہم ہی کسی طرح گزر جائیں اتنا پتلا پھول ہے اور روشنی ہے تو ہم اپنی تو فکر کریں اس وقت کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی ہمیں پتا ہے قیامت کے دن نفسہ نفسی ہوگی ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا تو ان کو آواز آئے گا ان کو کہا جائے گا کون کہے گا یہ ہمیں نہیں پتا شاید فرشتے کہیں گے یا شاید اللہ تعالیٰ کہ تم لوٹ جاؤ اپنے پیچھے تلاش کروں نور کو مطلب یہ انہیں تانہ دیا جا رہا ہے تنس کیا جا رہا ہے کہ نور تو پیچھے سے لے کر آنا تھا دنیا میں اپنے اعمال سے لے کر آنا تھا اپنی اچھی والی نیتوں سے لے کر آنا تھا دھوکہ وغیرے سے نور نہیں آنا تھا وہ جو تھا نا ایمان بالغیب اس سے نور لے کر آنا تھا وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا تھا نا دنیا میں جس نے ظلمات سے نکال کے اس نے دیا تھا نور اس پہ عمل کر کے یہ نور آیا تھا اب جاؤ وہاں سے لے کر آؤ نور ابھی دیکھ کر تو سارے ایمان جائیں گے اب تم سب کے سامنے ہو قیامت بھی دیکھ لی اللہ تعالی بھی ہیں فرشتوں کو بھی دیکھ لیا رسول بھی ہیں سارے اور اب تم کوئی دیکھ کے تو ایمان لیکن نور نہیں ملنا تھا نور تو تب ہی ملنا تھا جب تمہارا ایمان بلغیب اتنا سٹرانگ ہوتا اور اس کے اوپر پہ تم یا معلوم ہم بار بار پڑھ رہے ہیں نا عمل 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 اور نیت کی بات کیے تھے نا ہم نے پہلے وہ سٹرانگ ہوتا وہ تو پھر ملنا تھا فَزُّرِ بَبَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَاب تو ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی اس کا ایک دروازہ ہوگا بَاطِنُهُ فِهِ رَحْمَتُ وَزَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَزَاب اس کی اندرونی جانب جس میں رحمت ہوگی اور اس کی بیرونی جانب اس طرف سے عذاب ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں منافقین ایک سائٹ پہ رہ جائیں گے اور مومینین دوسری سائٹ پہ اس کے ہوں گے اور ایک سائٹ پہ اس کے عذاب ہوگا اور دوسری طرف اس کے عجر ہوگا اللہ کی رحمت ہوگی روشنی ہوگی جنت کے دروازے اس کے آگے ہوں گے يُنَادُونَهُمْ أَلَمْنَكُمْ مَاكُمْ وہ پکاریں گے انہیں یعنی منافقین ابھی بھی پکار نہ چھوڑیں گے نہیں پھر سے پکاریں گے کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ کیا ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ ساتھ رہتے تھے تمہارے ساتھ مسجد بھی جاتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے تمہارے ساتھ ہی تو روزے رکھتے تھے تمہارے ساتھ ہی نمازیں پڑھتے تھے رمضان ٹرانسمیشنز ہم کہہ رہے تھے ہم تو دیکھ دیکھ کے تصویریں کچھوا کچوا کے سب کی مدد کر رہے تھے کہ لوگوں کو بھی پتا چلیں لوگ بھی موٹیویٹ ہوں چاہے نیت اپنی دکھاوائی ہو صرف سمجھا رہی ہے نا تو اس طرح اصل میں نیت کچھ اور تھی کام تو ہم سارے ہی کر رہے تھے تمہیں ساتھ لیکن وہ یہ تو نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا سارا تو وہ پکاریں گے کہ ہم تمہیں ساتھ نہیں تھے اچھے کاموں میں قالو بھلا وہ کہیں گے کیوں نہیں ولیکنکم فتنتم انفوسکم اور لیکن تم فتنے میں ڈالا تم نے اپنے آپ کو مطلب اب دمومینین دیوار کی دوسری سائٹ پر ہو گئے رحمت میں ہو گئے تو اب انہیں پتا چل گیا کہ ہاں اب ہم انہیں جواب دے سکتے ہیں اب انہیں تھوڑی سی فکر کم ہوئی ہوگی نا اب انہیں پتا وہ اللہ کی رحمت میں ہیں تو وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں تم ہمارے ساتھ ہی تھے لیکن تم نے اپنے آپ کو کیا کیا فتنے میں ڈالے رکھا وَتَرَبْ بَس تم اور انتظار میں رہے تم وَرْتَبْتُم اور شک کیا تم نے وَغَرَرَتْكُم اور دھوکے میں ڈالا تمہیں الْأَمَانِ تمہاری تمناؤنے اور دھوکے میں ڈالا تمہیں تمناؤنے حَتƏ جَاءَأَمْرُ اللَّهُ یہاں تک کہ آگے اللہ کا فیصلہ وَغَرَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور دھوکے میں ڈالا تمہیں اللہ کے بارے میں اس بڑے دھوکے باز نے یعنی شیطان نے کرتے روجو کرنا اللہ تعالی تو معاف ہی کرنے والے اللہ تعالی مااف کردیں گے بس رحم کردیں گے اللہ تعالی فکر نہ کرو تم تو امت محمدیہ میں سے ہو تم تو سارے ہی بخشے جاؤ گے ٹنشن کی کیے بات ہے فکر کی کیا بات ہے بس جو تھوڑا سا کام کرلیا ہے نا پانچ میں سے چار نمازیں پڑھ لی ہیں فجر کے وقت جاگنی ہے یہ کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چلتے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ بخش دیں گے تو یہ کیا تھے شیطان یہ دھوکے میں ڈالتا رہا ہے اور دھوکے میں کس کی بیسس پہ ڈالتا رہا ہے تمہاری اپنی تمناوں کی بیسس پہ تمہاری تمنا کیا تھی کہ میں سو جاؤں نیند اپنی پوری کرلوں تو شیطان نے تبکی دے کر سلا دیا ہاں ہاں سو جاؤ سو جو کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور میں اپنی ساری سیونگز کرلوں شیطان نے کیا ذہن میں ڈالا کہ اپنے خاندان پہ خرچ کرنا اپنی گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی تو صدقہ ہے نا بچوں پہ نہیں خرچ کرنا سیونگز کرو کسی اور کی مدد کرنے کی کیا ذات ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہر ایک کا اس میں ہمارے مال میں ہر ایک کا حصہ ہے ہم اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے ان کی مدد کرتے ہیں اللہ کے دین کی سربولندی کے لیے خرچ کرتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں اس طرح کی غلط غلط باتیں تمنہ نہیں ڈالتے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم و کریم ہیں ماف کر دیں گے تم تو امت محمدیہ میں سے تمہارا کچھ نہیں ہوتا تم نے کلمہ تو پڑا ہوئے نا تم انشاءاللہ بچ جاؤ گے تو اسی دھوکے میں ہمارا پھر یہ حال ہو جاتا ہے ہم اپنے آپ کو دھوکے میں پھر ڈالے رکھتے ہیں اور اس طرح شیطان قیامت کے بارے میں بھی دھوکے میں ڈال دیتا ہے جنت اور جہنم کے بارے میں بھی کہ کچھ نہیں ہوتا تم پاس ہو جاؤ گے تم تمہارا حساب اچھا ہوگا اس طرح وہ انسان جو ہے وہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ جی پتہ نہیں قیامت کے دن میرے ساتھ تو کچھ برا ہوگا نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا اس لکھے باتیں سوچ کے اپنے آپ کو تسلیہ دیتا رہتا ہے اور انتظار میں بھی رہے تم یعنی تم تم اسی انتظار میں رہے کہ تم دنیا ہی کماتے رہے اور تم آخرت پر تم نے فوکس ہی نہیں کیا اپنے ہی نفس میں تم لگے رہے اور یہ جو فتنے کا ذکر ہے اس کا ہمیں جن جن صورتوں میں بھی منافقین کا زیادہ ذکر ہے جیسے صورت توبہ صورت الانفال ان میں ہمیں اس فتنے کا بھی ذکر مل جائے گا صورت الانفال میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بے شک مال اور اولاد تمہارے لئے فتنہ بنا تمہارے لئے فتنہ ہے اور اس نے تمہیں مشکل میں ڈال لیا تم اس کے پیچھے پڑ گئے اور اللہ کے رستے سے ہٹ گئے اور صورت توبہ کی جو آیت نمبر چوبیس ہے اس میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے اللہ تعالیٰ نے جو اولاد کا ذکر کیا اس میں یہاں پہ پورے والدین اولاد بیوی خاندان سب کا ذکر کر دیا پھر وہ اموال ان اور تمہارے مال بھی پھر وہ تجارت ان اور تمہاری تجارت بھی اس سب نے تمہیں سستی میں ڈالے رکھا اور تمہیں بچائے رکھا وہ مساکن اور تمہارے گھر بھی تم انہیں پسند کرتے تھے تم ان کی طرف جاتے تھے تم ان کو بنانے میں لگے رہے کہ میں نیا گھر بنا لوں میں ایک اور گھر بنا لوں میں اسے رنٹ پہ دے دوں میں اپنا مال جمع کرلوں میں اس بزنس میں انویسٹ کرلوں میں اس بزنس میں انویسٹ کرلوں اور اس سب نے کیا کیا تمہیں جہاد فی سبیل اللہ سے اللہ سے اور رسول سے دور رکھا اور چوبیس نمبر آیت میں انتظار کا بھی ہمیں پتہ چل رہا اور پھر تم انتظار کرو یعنی وہ لوگ اسی چکر میں گم رہے گم رہے کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا موت آ گئی اب اس کے بعد تو کوئی تبدیلی نہیں تھی بس اب یہ لوگ فتنے میں ہی فس گئے تو یہ ان کا حال تھا اور پھر اسی کے حساب سے ان کا انجام ہوا یہ آیت نمبر ففٹین بھی اسی کے ساتھ انکلوڈیڈ ہے یہ ٹولف ٹو ففٹین بنتا ہے فَلْيَوْمَا لَا يُوْخَذُ مِنْكُمْ فَيْدِيَةٌ تو آج نہ لیا جائے گا تم سے کوئی فیدیا یعنی آج تم کچھ بھی پیش کرو چاہے اپنی جانیں پیش کرو اپنے مال پیش کرو اپنی اولاد کو دین کے رستے میں لگاؤ قرضِ حسنہ دو صدقات اب تم سے کوئی کچھ نہیں لیا جائے گا تمہیں اس کے بدلے میں جنت مل جائے یہ کام دنیا میں کرنا تھا وَلَا مِنَ اللَّذِينَكَ فَرُو اور نہ ہی ان سے جنہوں نے کفر کیا کافروں کا بھی یہاں پے ذکر آ گیا ہے منافقین کے ساتھ ساتھ کہ کافر جو ہیں اب ان سے بھی ان کا بھی اب ایمان اب وہ اگر کہیں کہ میں مانتا ہوں اب ایکسپٹنس نہیں ہے مَأْوَاكُمُنْ نَار ٹھیکانا تمہارا آگ ہے ہیَا مَأْوَاكُمْ وہی تمہاری دوست ہے اب یہ جو مومنین ہیں نا جن سے تم نور مانگتے بھی رہے ہو یہ اب تمہارے دوست نہیں ہے یہ تمہاری دوست ہے آگ وَبِسَلْمَسِیر اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ سب نے لوٹنا تھا نا اللہ کی طرف تو یہ لوگ کس کی طرف لوٹے ہیں آگ کی طرف کس وجہ سے اپنے ان آمال کی وجہ سے آگے ہم سیکشن نمبر 3 سٹارٹ کریں گے جو آیت نمبر 16 تو 24 چلے گا سب سے لمبا سیکشن ہے اور آیات کی جو لنٹ ہے وہ بھی لمبی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں